نزید چوہان صاحب کی جانب سے جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں شہداد ادبر صاحب پر سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن یہ مذہبی معاملات کو سیاسی انتخام کے طور پر سامنے لائے جا رہا ہے پارٹی نے ابھی تک نزید چوہان صاحب کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ان سے پوچھا گیا کہ وہ اتنے سنجیدہ اتنے سنگین الزامات کس بنیاد پر لگا رہے ہیں دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے ہمیں ہمارے اس معاشرے میں اور بدقسمتی سے ہمیں جب سیاست میں ہوتے ہیں تو ہم حد ہر حد پار کر جاتے ہیں اپنے دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے میں ان سے سیاسی خلاف یا حمایت اپنی جگہ پہ نزید چوہان صاحب کے اس بیان کی سخت مضمت کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ان کے ایمان پہ اور اعتقاد پہ اور ان کے مذہبی سوچ و افکار پہ اس طرح کے الزام لگائے میرے خیال ہے کہ ہر بندے کو اس کا اور اس کے یہ اللہ کا معاملہ ہے آپ کسی کے معاملے میں جب کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں یہ نہیں میرا خیال ہے کہ اس پر بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے یہ بڑا غلط بات ہے یہ بڑی میں اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ کوئی آدمی بھی سیاسی اختلاف رکھنے کے بنیاد پہ کسی کو کافر یا کسی کو جو ہے نا وہ کسی دوسرے مذہب کا ڈیکلیر کرے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا افسوس نہ آگا پاکستانی سیاست میں جو بھی ان کے سیاسی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ جتنہ بھی سٹرانگ مقف رکھتے ہیں نظیر چوہان کے اس بیان کی میں سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہوں چاہے وہ یہ میری پارٹی کے بارے کسی بندے کے بارے میں کریں یا کسی اور کے بارے میں کریں یا سڑک میں جاتا ہے کسی بندے کے بارے میں کریں یہ بڑی ہی ناقابلے پرداشت ماتا ہے اس طرح کے کسی معاملے میں پارٹی کے خواہد و ضوابط کیا کہتے ہیں پارٹی کا ایک آئین ہے پانچھور ہے اس پر اس میں کیا کچھ اس سلسلے میں درج ہے کیا کاروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے ذاتی طور پر تو سب لوگ مضمت کر رہے ہیں اس کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہے اگر پارٹی نے کوئی ایکشن لے لیا ہوتا تو دیکھیں نہیں پارٹی میرا خیال ہے کہ وہ کوئی انہوں نے کوئی ان کے خلاف ایف آئی آر بھی موو کیوئی ہے لیکن یہ پارٹی وہ تو شہزاد اکبر صاحب نے ذاتی حصیت میں کیا پارٹی نے کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے ان کی ذات پر اٹیک کیا انہوں نے ان پر واپس نہیں ذاتی حصیت میں کیا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پارٹی کی میٹنگ ہوگی تو یہ بات ڈسکس ہوگی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں فل فورف نظیر چوہان صاحب کو یہ بیان واپس لینا چاہیے اور جو ان کے سیاسی اختلافات ہیں اس پر کوئی بات بھی کریں گے تو قابل برداشت ہے میں آپ کے چینل کے ذریعے نظیر چوہان صاحب سے ان کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ یہ بیان واپس لیں اور اس سوچ اس فکر اور اس اپروچ کو بھی ہمیں کنڈیم کرنا ہے کہ میں آپ کو دلائل میں آپ کو ہرا نہیں سکتا میں آپ کو کافر کافر کہنا شروع ہو جاؤں یہ بہت ہو گیا میرا خیال ہے کافر کا فتوہ دینا یہ نائنصاف یہ پڑی جاتی ہے شالے اب ذرا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جو اس وقت سیاست ایک موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے این پی اس سے باہر ہو گئے اب مولانا صاحب مریم صاحبہ شہباز صاحب زیادہ بات بھی کرنا ان لوگ کے بارے میں پسند نہیں کر رہے اب اس سلسل پی ڈیم کی پھر کیا حکمت عملی ہے جلسوں کا آگے اعلان کر دیا گیا محمد زبیر صاحب مسلمی قنون کے سینہ رانوما مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کے ترجمان ہمیں ساتھ موجود ہیں تو زبیر صاحب اب یہ فائنل تیہ ہو چکا کہ اب پیپلز پارٹی اور این پی کے بغیر ہی چلنا ہے امید ایک ہی جاری تھی کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد ان دونوں جماعتوں کو پی ڈیم کے قریب لائے جا سکے گا لیکن عملی طور پر ایسا ہو نہیں سکا تو زبیر صاحب اسے شہباز صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں پی ڈیم کا حصہ ہوں چونکہ مریم صاحب اسے کل سوال ہوا تو انہوں نے تو اس پر کمنٹ بھی نہیں کیا تو پارٹی میں دو رائے ہیں یا پھر ایک ہی رائے ہیں کہ اب یہ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ نہیں چلنا ہے پی ڈیم میں نہیں پارٹی کا پی ڈیم ایک الگ پلیٹ فارم ہے پی ڈیم میں باقی جماعتیں بھی ہیں پی ڈیم کا صدر کسی اور جماعت چاہے تو یہ صرف ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جی ان کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہ ہی ہم فورس کر سکتے باقی جماعتوں کو اور اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن اٹھ دی اینڈو دے جو پی ڈیم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ کیا گیا ہے وہی فیصلہ ہے لیکن زبارہ صاحب بات جو بگڑی تھی وہ ظاہر ہے چونکہ وہ شاید خاکان صاحب نے بھیجا تھا شکاوز نوٹس تو اس لیے سمجھا بھی یہ جارہا تھا کہ معاملات اگر تیہ ہونے تو آپ ہی دونوں بڑی جماعتوں کے دنویان ہونے ہیں مولانا صاحب کا اس میں تو کردار ایک نیوٹرل حیثیت سے تھا لیکن ان کا تھوڑا ٹیلٹ آپ کی طرف دکھائی دیا انہوں نے آپ کا ہی ساتھ دیا اس کا دیکھیں نا وہ تو پرانی باتیں ہیں اب وہ ہو چکی ہیں اس وقت تو ہم وہاں کڑے ہیں جو آپ کا بیسک سوال تھا اور آپ نے جواب ہی دیتا تھا کہ اب ایسا ہی سمجھا جائے تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ پی پی ایم جو ہے اس میں آٹھ تماتے ہیں جس میں سکرس بارٹی اور این پی نہیں ہیں اور اس کے ریزنز میرے خیالہ بہت سب بات بھی کر چکے ہیں بیس بھی ہو چکی ہے تو وہ سورانہ میرے خیالہ کوئی طرح سبت دست بات بھی تو زبی صاحب آگے پھر جلسوں کا اعلان کر دیا گیا جلسے تو آپ لوگ پہلے اور زیادہ طاقت کے ساتھ کرتے رہے ہیں جب پی ڈی ایم میں دس جماعتیں ہوا کرتی تھیں اب یہ آٹھ جماعتوں کے ساتھ آپ پھر ایک جلسوں کی سیریز شروع کر رہے ہیں یہ ان کا مقصد نہیں سمجھا رہا جلسے تو پہلے بھی ہو چکے ہیں پھر اب کیا مقصد ہے مقصد تو وہی ہے جو پہلے تھا کسی اپنے بیانیے کو لے کے جانا ہے کسی پاکستانی قوم کے سامنے اور ایک پولٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں چاہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہیں یا نہیں ہیں پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری ڈیموکرٹک کنٹری میں آپوزیشن جماعتیں جو ہیں اپنا پوائنٹ عوام تک لے کے جاتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں الیکٹرونک میڈیا ہے سوشنل میڈیا ہے پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ سے باہر رہے ہیں جلسے جہوس ہوتے ہیں تو وہ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر جلسے کے بعد کوئی حکومت نے پھرانا ہے اس کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اس بیانیے سے جو آپ لے کے عوام تک جاتے ہیں تو اس وجہ سے مختلف شہروں میں کرتے ہیں ویسے تو ٹیلویشن پر بھی آ جاتا ہے لیکن اگر آپ پاکستان کے عوام تک پہنچنا جاتے ہیں تو آپ ان کا درس بھی محسوس کرتے ہیں اور ان کو فیل بھی کرتے ہیں اور وہاں ایک جوش اور جلسہ بھی پیدا ہوتے ہیں جب آپ جلسے کرتے ہیں تو یہ میرا نکھال ہے کہ یہ کوئی پی ڈی ایم نہیں شروع کی ہے اور یہ وہی مقصد ہے اس میں کوئی نیا کوئی ایڈیشن نہیں ٹھیک ہے تو زبیر صاحب وہ لانگ مارچ اور وہ استیفے پھر وہ والا آپشن اب ختم اب یہ یہ اثر نو ایک یہ پی ڈی ایم کا دوبارہ آغاز ہوا ہے یا پھر آگے وہ لانگ مارچ اور استیفے والا معاملہ بھی ہے ابھی ابھی تو اسرحال نہیں ہے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ خارج امکان تو نہیں کیا جا سکتا کہ آئندہ کا بھی کی ہوگا استیفے دینے کا جو معاملہ تھا اس میں بڑا مقصد اس کا جو افٹی اکٹیو تھا اسی وقت بڑا ہوتا تھا جب تمام اپوزیشن جماعتیں استیفہ دیں پروبنشل سیمٹی سے اور نیشنل سیمٹی سے آہ تو پی پرز پارٹی آہ نے ایکری نہیں کیا تو اس کی وجہ سے اس کا جو اثر ہے آہ وہ وہ نہیں رہے گا جو آہ آگر سب مل کے دیتے تو اس وجہ سے استیفے کا آپشن فی الحال ڈرپ کرتی ہے اچھا چلیں فیلال استیفے کا آپشن ڈرپ ہو گئے دھمرہ صاحب یہ آپ لوگ چھوڑ گئے گئے استیفے کا آپشن بھی ڈرپ ہو گیا آپ کے اور این پی کے لیے واپسی کے دروازے بھی بند ہو گئے اب تو جو سینئر لیڈرز ہیں پی ڈی ایم کے نون لیگ کے مولانا صاحب کے جماعت کے وہ کمنٹ بھی نہیں کر رہے پیپلز پارٹی اور این پی کی واپسی پر یہ کیوں اتنا ناراض کر دیا آپ نے ان لوگ دیکھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے مگر ہماری جو پالیسی تھی جس سے اقتلاف کی وجہ بنی کہ لانگ بارچ سے پہلے جو استیفے تھے اور ابھی زبیر صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اتفاق نہیں کیا مگر پیپلز پارٹی نے کہا کہ جو تیہ شیڈول تھا کہ استیفے لاسٹ ایجنڈا لاسٹ پوائنٹ کے تحت ہم استعمال کریں گے اس سے پہلے باقی آپشن استعمال کریں گے مینز کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے اور اب کی جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے کہ کس طرح وہ بکری بکری ایوانوں میں نظر آتی ہے یہ سارے آپشنز تھے اس کے بعد جو ہے اگر ہم فیل ہو جاتے یہ ضروری نہیں کہ ہم حکومت چینج کر لیتے مگر یہ سارے آپشنز کے بعد ہم استیفہ بھی دیتے چلو وہ معاملہ ماضی کا حصہ رہا اب ہم پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہے مگر اب بھی پی ٹی ایم جو ہے وہ اپنے جلسوں کا آغاز کر رہی ہے استیفہوں کے بغیر کر رہی ہے لانگ مارچ کی ابھی کوئی ڈیٹ نہیں آئی اور اتفاق کر رہی ہے پی ٹی ایم کے جو پارلیمنٹ میں جو ہے وہ سخت اپوزیشن کی جائے گی جو ہی پی پوز پارٹی کا ایک موقف تھا وہی آج پی ٹی ایم کا بھی موقف ہے تو ہم اتفاق کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا اب وقت چونکہ ہمیں صداقہ صاحب سے بھی ایک آخری میں ان کا کمنٹ لے لوں صداقہ صاحب یہ ان سی اوسی کی تجاویز لوگ ڈاؤن وغیرہ سب سامنے اب یہ اپوزیشن پھر جلسے کرنے جا رہی ہے اجازت ہے اپوزیشن کو جلس ہوگی دیکھیں اپوزیشن پیپلز پارٹی سمجھ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاق کوئی بھی عوامی جد و جہد کامیاب نہیں ہوگی اس لئے ان کو پتا تھا کہ ہم صریفے دیکھ کے بلکل ہی فارق ہو جائیں گے نون لیگ ذرا بہت جذباتی تھی ان کو شاید مریم صاحبہ کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ سیاست پاکستان میں کیسے ہوتی ہے جو شہباز سب بھی کہتے ہیں کہ ابھی وہ سیکھیں گی اور مچور ہوگی یہ ان کی مچور پولٹیکس تھی کہ اپنے آپ کو ڈیڈ لائنز دیں کہ تیس دسمبر کو ہم فارغ ہو جائیں گے اور تیس جنوری کو ہم فارغ ہو جائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے